اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیری میں نہ جانوں کہ اپیسوڈ نمبر آٹھ کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نہاد کے بار بار تن کرنے پر آخرکار سائرہ نہاد سے ملنے چلی جاتی ہے سائرہ جو کہ نہاد سے نہیں ملنا چاہتی تھی لیکن نہاد کے مجبور کرنے پر وہ اس سے ملاقات کرنے چاہتی ہے وہ جب نہاد کے پاس پہنچتی ہے تو جاتے ہی اسے کہتی ہے بولو کیا بات ہے کیوں بلائے مجھے اس پر نہاد مسکرات ہوئے سائرہ سے کہتا ہے بیٹھو جواب میں سائرہ جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کافی زیادہ مشکل سے گھر سے باہر نکلتی ہے نہاد سے کہتی ہے نہاد میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی ہوں بہت مشکل سے گھر سے نکلی ہو اس پر نہاد سائرہ سے کہتا ہے سائرہ کیا ہم بیٹھ کر دو منٹ تو ہم مل سے بات کر سکتے ہیں یہ دونوں بھی کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں یہاں پر کرن آ جاتی ہے کرن چونکہ تھوڑی دور کھڑی ہوتی ہے اس لیے کرن کو ان دونوں کی کوئی بھی بات سنائی نہیں دیتی جس وجہ سے کرن یہی سمجھتی ہے کہ سائرہ گھر سے چھپ کر نہاد سے ملنے آئی ہے یہاں پر نہاد کو بھی اسی نے بلایا ہے ملاقات کے لیے فرن جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کرن گھر جا کر یہ سب سائرہ کی امی کو بتاتی ہے سائرہ کی امی سائرہ سے کہتی ہے تم جانتی ہو کہ اس کی شادی اس سے ہونے والی ہے تو پھر تم چھپ کر ملنے کیوں گئی تھی نہاد سے جس پر سائرہ روتتے ہوئے اپنی امہ سے کہتی ہے میں اس کی امید توڑنے گئی تھی امہ اس کی محبت کو ٹھکرانے گئی تھی میں اس کو توڑنے گئی تھی امہ لیکن میں خود ہی ٹوٹ دی جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سائرہ کی امی سائرہ کو حصلہ دیتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب نہاد کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اب سائرہ اس کی نہیں ہوگی اور سائرہ نے مکمل طور پر مجھے ٹھکرا دیا ہے تو نہاد اس وقت یہاں پر پہنچ جاتا ہے جس وقت شادی کی تقریب چل رہی ہوتی ہے نہاد یہاں پر بہت بری حرکت کرتا ہے اور سائرہ کو پکڑ کر سب سے کہتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ بھی کیا تو میں دوں گا اس پر نین بہت زیادہ کس سے نہیں آ جاتا ہے اور وہ نہاد سے کہتا ہے نہاد میں نے تمہیں کہا ہے ابھی چھوڑو سائرہ کو اس پر نہاد بھی شدید کو سیسی سے کہتا ہے میں نے تمہیں کہا ہے اپنی بکواس پر نہ کرو تم لوگ بھری محفل میں میں نے ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا فینز یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نہاں سائرہ کو اپنے ساتھ لے جائے گا یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجھول گھنٹی کے نشان کو تباہ دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ